کون تھا جسے امریکہ پاکستان میں رجیم چینج کرنے کا کہہ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں احمد فرازم آپ لوہا ٹھتی ٹی وی دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ کو دو سال پیچھے لیے چلتا ہوں جب بطور وزیراعظم امران خان نے بہت اچھے اچھے جلسے کیے اور بڑے زبردست انٹرویو بھی دیے اور انہوں نے اپنے جلسوں میں اور انٹرویوز میں کچھ سوالات اٹھائے ان سوالات کے مدنظر رکھتے ہوئے ایک سوال ابرا کہ وہ کون تھا وہ کون تھا جس نے امران خان کے absolutely not کے بیان سے قبل ہی امریکی اخباروں کو کہا کہ امریکہ کو پاکستانی اڈے دینے کے معاملات تیہ ہو گئے ہیں وہ کون تھا جس نے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا وہ کون تھا جسے امریکہ پاکستان میں رجیم چینج کرنے کا کہہ رہا تھا وہ کون تھا جس نے امریکہ کو کہا تھا کہ امران خان کا روس جانے کا فیصلہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا شروع وہ سائفر وہ ہوتا ہے کہ we believe prime minister's visit to russia was his sole decision سرہ سر غلط کس نے یہ information دی پوری establishment کے ساتھ meetings ہوئیں retired ambassadors کے ساتھ meetings ہوئیں discuss کیا کہ روس جایا جایا یا نہیں consensus تھا کہ prime minister کو اب نہیں cancel کرنا چاہیے اپنا دورہ تو یہ امریکہ نے یہ کیسے لگ دیا سائفر میں کہ sole decision تھی کسی نے یہاں سے ان کو غلط information وہ کون تھا جس نے امران خان کی ورکرز کو دی گئی کال کے بعد ڈی چوک کو سیل کروایا جبکہ وزیر اعظم تو امران خان تھا وہ کون تھا جس نے 9 اپریل 2022 کو عدم اعتماد کے دن پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر قیدیوں کی وین پہنچانے کا حکم دیا جبکہ وزیر اعظم تو امران خان تھا وہ کون تھا جس نے ڈاکٹر رزوان شہباز گل شہزاد اکبر اور آزم خان کے نام سٹاپ لسٹ پر ڈالنے کا حکم دیا جبکہ اس وقت کوئی وزیر اعظم موجود نہیں تھا وہ کون تھا جس نے ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیس میں پیش نہ ہونے کا حکم دیا جبکہ اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں تھا اس نے کہا مجھے روکا گیا ہے ابھی ہماری حکومتی سو جائے حکومت میری ہے اور پروسیکیوٹر کو روکا گیا شہباز شریف کے کیسز کے اوپر کس نے روکا اسے میں چیف اگزیکٹیف تھا یہ روکا ہون رہا تھا اس کو ان کو پر کیس نہیں کرنے دیئے ان کو بچایا گیا اور پھر ان کو پر مسلط کیا اور اس نے اوپر آ کے کیا کیا وہ کون تھا جس کے کہنے پہ الیکشن کمیشنر نے سات ماہ سے پہلے الیکشن کروانے سے معذوری ظاہر کی چیف الیکشن کمیشنر کا یہ انتہائی اہم جواب سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پورے ملک کی حلقہ بندیاں کرانا ہوتی ہیں اور ہمیں الیکشن کے لیے سات ماہ ترکار ہوئی یعنی سات ماہ جو انہوں نے سردے پاکستان کو جواب دے کر خط میں آگاہ کیا کہ ہم الیکشن چھ سات وہ کون تھا جس نے پنجاب پولیس کو پنجاب اسمبلی میں داخل ہونے کا حکم دیا جبکہ سپیکر چودری پرویز الہی اور وزیر اعلی اسوان مزدار تھے انہوں نے کیا ہے کہ اسمبلی کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ پولیس کو بلایا جائے اور پھر کار بھائی تو ہاؤس کے اندر ہوئی نہیں ہے اور جہاں پہ ہمارے آئیز کے بیٹھنے کی لابی تھی اس کو لاکار کے سامنے پولیس کھڑی کر دی گئی تو گویا کہ یہ ساری کار بھائی وہ کون تھا جس نے گوورنر پنجاب کے سیکرٹری کو حکم دیا کہ گوورنر پنجاب کا حکم نہ مانا جائے جو میں نے منگوائی گانٹ پوچھا اس نے کہا آپ میل نگال اٹھا گیا دیکھیں میرے سٹاف نے کہا چولہ سب بندہ تو گیٹ پہ کھڑا بھائی پولیس والا اور اندر نون والے بیٹھے ہیں اور یہ سارا اندر سے باہر جا سکتے ہیں باہر والے اندر آ سکتے ہیں وہ کون تھا جس نے پنجاب گوورنر ہاؤس پر قبضہ کروایا جبکہ گوورنر تو عمر سرفراز چیما تھا وہ کون تھا جس نے عمران خان کے موبائل چوری کروائے وہ کون تھا جس نے ڈاکٹر شیری مزاری کو گرفتار کرنے کا حکم دیا وہ کون تھا جس نے لانگ مارچ کے مظاہرین پر تشدد کرنے کا حکم دیا اب تشدد کیا گیا کیونکہ اب پوری طرح ریپورٹس آ رہی ہیں کہ ہوا اصل میں کیا کس طرح کی حربے استعمال کیے گئے انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا جس طرح کا تشدد کیا جو انہوں نے گلو باٹھ ہمارے خلاف استعمال کیے ہم جس طرح کوئی منتشمن تھے ہم پتہ نہیں کوئی اسلام آباد میں کوئی انتشار پھلانے آ رہے تھے عورتیں کڑی ہوئی ہیں بچے ہیں بچے اور لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں تو کیا ہم انتشار ہیں وہ کون تھا جس طرح پی ٹی آئی کے ورکرز اور رہنماؤں پر ہونے والے تشدد کے خلاف ایف آئی آرز درج نہ کرنے کا حکم دیا میں نے آج بطور شہری آج درج کروانے کی کوشش کی میرے وکیلوں نے شفیق آباد پھانے کے اندر انہوں نے کہا تو ناظرین آپ نے ملوحظہ فرمایا کہ وہ کون تھا لیکن آج کل دو ہزار چوبیس میں وہی بندہ نجی محفلوں میں اور کئی ایسی تقریبات میں قسمیں اٹھا کے کہتا ہے کہ میں سیاست میں ملوث نہیں تھا آپ مجھے بتائیں کیا ریٹائر جنرل کمر جعوید باجوا جو عمران خان کی ریجیم چینج کا سب سے بڑا مورا تھا کیا وہ اس وقت سیاست میں ملوث نہیں تھا آپ نے مجھے اس سوال کا جواب کومیٹس میں دینا ہے آج تک کے لئے اتنا ہی کافی اپنا خیال رکھئے گا اس چینل کا بھی خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ